ہم نے ماں باپ بن کے پالا تھا اسی وجہ سے کیونکہ اس کی ماں بھی اور باپ بھی دونوں فوت ہو گئے تھے ہیلو جی ویلکم بیکٹو انادر ویلوگ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے بیوی کو دیکھنے میں لیے دلنے لگ رہا جہاں پہ اس کو دفنایا تھا وہاں اس کو دیکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جسی سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب لیکی ہے جلدی سے سبسکرائب کرو لائک کرو شک کرو کمنٹ کرو ہم دونے جا رہے ہیں ابھی گلی میں پہنچے ہیں یہاں سے مہن روڈ پہ جائیں گے اور پھر اس روڈ پہ جہاں پہ واک کرتے ہیں اس روڈ پہ میں نے اسے دفن کیا تھا تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں ہے یا کسی جانور نے اس کو نکال لیا یار اللہ کرے وہیں پہ ہو کسی کتے وغیرہ نے نکال کے ناکھایا کیونکہ کوئی جانور نہ کھائے اسی لیے میں نے اسے دفن کیا تھا تو امید ہے کہ کسی نے نہیں کھایا ہوگا کیونکہ میں نے کافی نیچے گڑا گڑا کافی نیچے تک نکال کے تو وہاں اس کو دفن آیا تھا تو اب جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہے کے نہیں کیونکہ ہمیں بہت یاد آ رہی کہ اس کی اس لیے ہم جا رہے ہیں ابھی میروڈ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ٹرافیک کا شورٹ جاڑا ہو جائے گا اس لیے وہاں سے تھوڑی سی ویڈیو سککٹ کروں گا باقی جب اس روڈ پہ ہم انٹر ہوں گے تو باقی ویڈیو بنائیں گے یہ مین روڈ آ گیا وہ بچے کرکٹ کھی رہے ہیں اور یہ خانہ بدوشوں کے بچے ان کے ساتھ مسکیاں کھا رہے ہیں ننگے بچے بھی گھوم رہے ہیں خانہ بدوشوں کے جلیبیاں کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ننگے گھوم رہے ہیں یہ لائف ہوتی ہے خانہ بدوش لوگوں کے یہ تھوڑا سا آگے وہ جہاں پہ گائے وغیرہ چاہ رہی ہیں وہاں پہ میں نے اس کو دفن کیا تھا وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بی بی وہیں پہ آ کے نہیں فیلال ہے یار اس روڈ پہ اس ٹائم ٹرافیک ہوتی ہے شام کے ٹائم بھی اور صبح صبح بھی کیونکہ یہ روڈ موسلی گاؤں کے ساتھ ٹائش ہے تو یہاں سے زیادہ تر لوگ گاؤں جاتی ہیں اور آتی ہیں اس لئے ٹرافیک شام کو بھی اور صبح بھی زیادہ ہوتی ہے اس روڈ پہ صرف یہی وجہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ہم دونوں کو بہت ہیادہ آ رہی تھی بی بی کی اس لئے ہم اسے دیکھنے ہیں اور سچی بات ہے یہ ہے جس اس کو بتا چل رہا ہے بی بی فوت ہو گیا وہ وہ بندہ افسردہ ہو رہا ہے کیونکہ ہر بندہ یہی سن کے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کیلے کا چھلکا پڑا ہو اس کو سائیڈ پہ کر لیں تو وہ بہت پیارا ہو گیا وہا تھا ماشاءاللہ بڑھا ہو گیا تو وہ واقعی بہت پیارا ہو گیا تھا چھوٹا سا میں چار دن کا تھا جب ہم نے اس کو لے کے تو پالنا شروع کیا تھا اور ہم نے ماں باب بن کے پالا تھا اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اس کی ماں بھی اور باپ بھی دونوں فوت ہو گئے ہو گئے تھے اس وجہ سے کیلہ رہا گیا تھا چار اس کے عورتیں بہن بھائی وہ بھی بی چارے فوت ہو گئے تھے اس وجہ سے ہم اس کو اپنے فاتھ لے آئے تھے تو یہاں پہ آیا ہے یہ ابھی یہاں پہ جانور ہیں تو جانوروں کے پلکل پاس یہ کسی نے یہ کسی نے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ میں نے اسے دفن کیا تھا اور یہاں سے کسی نے جانور نے نکالنے کی کوشش کی ہے اسے یہاں کسی جانور کا پہوں آیا ہوگا ہے اس پہ اور یہاں کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہے یا کسی جانور کا پاؤں آیا یہ کسی جانور نے نکال لے کوشش بھی کی یا کتے یا بلی وغیرہ نے کیونکہ سائڈوں پر مٹی بکھڑی ہوئی یہ جو دو پاؤں لگے ہوئے ہیں میرے حال سے ان جانوروں کیوں گے یار افسوس ہو رہا ہے مجھے کتنا نیچے کر کے گھڑا نکال کے تو پھر اس کو دفن کیا تھا کہ کوئی نکال کے کھانا سکے جانور لیکن پھر یہ کوشش کی گئی ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے نہیں نکال سکا ہوگا اور مٹی کو میں دوبارہ سے اوپر کر دیتا ہوں مٹی کو میں دوبارہ سے اوپر کر دیتا ہوں کہ کوئی نکال نہ سکے کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی نکال کے کھا جائے اس کو اسی لئے تو میں نے اس کو دفن کیا تھا کہ کوئی نکال کے کھانا سکے تو اگر کوئی نکال کے کھا گیا جانور پھر میرا سارا دفن کرنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا فیلحال ابھی میرے پاس ہاتھ ہی ہیں ہاتھوں سے ہی کر رہا ہوں اگر کچھ لے کے آیا ہوتا ساتھ تو پھر اس کے ساتھ میں اور مٹی اوپر کر دیتا لیکن ابھی ہاتھوں سے جتنی ہو سکتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں یہ کیمرا کرنا ایک نٹ یہی ہاتھوں سے میں مٹی اوپر کر رہا ہوں جتنی ہو سکتی ہے یہاں سے تھوڑی نرام ہے تو یہاں سے ہو جائے گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نکال دکھائی تو اس کو دوبارہ سے میں نے سیٹ کر دیا جتنی ہو سکتی تھی جتنی سیٹ ہو سکتی تھی میں نے کر دیا دوبارہ سے اور اسی لیے کی ہے کہ کوئی جانور نکال کے کھانا جائے اس کو یار مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے بہت نیچے کر کے گھڑا نکال کے اس کو دفن کیا تھا کہ کوئی جانور نکال کے کھانا سکے لیکن پھر بھی کسی کتے یا بلی نے کوشش کی یا اس کو نکال کے کھانے کی تو خیر نکال کے کھایا تو نہیں وہا کسی نے بھی بیچ میں یہاں لیکن میں نے اوپر سے پھر مٹی بغیرہ جو تھی وہ دوبارہ سے ویسے اوپر اور وہ ڈال کے وہ پریس کر دی ہے تھوڑی سی کہ اب کوئی دوبارہ کوشش نہ کرے اگر کڑے گا بھی تو نکال نہیں پائے گا تو بچت ہو گئی ہے تو اللہ کرے بچا رہے ہیں یہ جانوروں میں سے ان جانوروں میں سے کسی جانور کا پاؤں لگاوا تھا اس کے اوپر ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑی واک کرنے کے لیے وہ تھوڑا آگے تک چکل لگا کے تو واپس آ جائیں گے بلکہ آگے تک کیا جانا ہے گرمی اس ٹائم بہت ہے ابھی یہ واک کرنے کا ٹائم نہیں ہے واک کرنے کا ٹائم سورج غروب ہونے کے بعد ہوتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس یہیں سے کیونکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں واپس کیونکہ کیونکہ اس ٹائم گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی تھوڑی کام ہو جائے گی تو پھر واک پہ نکلیں گے ویسے کوشش کرنی ہے کہ یار ماننگ واک ہی کیا کریں کیونکہ اس ٹائم کی واک اچھی نہیں ہوتی تو خیر واک کرنی ہوگی تو ہم ماننگ میں آئیں گے واک کرنے کے لیے فیلحال جا رہے ہیں واپس تو یار یہاں پہ جس نے بھی جانور بندے ہوئے ہیں یہ والے تو وہ آدمی تو پاس ہی ہے جس نے بھی جانور بندے ہوئے ہیں لیکن یہ جانور کوشش کر ان جانوروں میں سے کسی کا پاؤں آیا تھا اس کے اوپر اور یہ کتے وغیرہ بھی ہیں اور نہیں آرہا کچھ نہیں کہتا کتے وغیرہ بھی ہیں کتوں کا بھی کتوں نے کوشش تو کی ہے نکال کے کھانے کی لیکن بچہ تو ہو گئی ہے خیر میں نے واپس دوبارہ بنا دیا ہے تو یار اس ٹائم اس ٹائم ٹریفک بہت زیادہ ہے گاڑیاں وغیرہ گزری ہیں تو یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا سکیپ کر دیتے ہیں تو باقی گھر میں جا کے گفشت لگاتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ہم پہنچ گئے ہیں واپس ڈھار اب ہاتھ دو تاؤں اور ہاتھ ہوں دو ہے یار پھر میں جانے لگا ہوں تھوڑی دیر کے لیے باہر تو یار بس دعا کے جلدی جلدی بی بی کی جو شدت سے ہمیں یاد آتی ہے وہ کم ہو جائے تو بی بی کی جو شدت سے یاد آتی ہمیں وہ کم ہو جائے تو پھر تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا یار سارا معاملہ تو آج کے ویلوگ کا یہ ہی پینٹ کرتے ہیں آپ سب اپنا خیارت نہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا مجھوں گا کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو اللہ حافظ بائک بائک پہ یہاں پہ بیٹھی ہی تھی یہاں سے چھلانگل گئی ہے اور میرے بازو پہ آگئی ہے میں آنی ساتھ لے کے جا رہا ہوں میں آنی ساتھ لے کے جا رہا ہوں میں کہیں کام جا رہا ہوں چلو اترو آپ میں کام جا رہا ہوں کہیں اترو نہ بھی میں جاؤں بعد میں لا دوں گا چیچی بعد میں چیچی لا دوں گا ساتھ لے کے جاؤں گا تو چیچی لا دوں گا بعد میں اتر جاؤ اب کتنے رام سے میرے بازو پہ بیٹھ کی ہے چلو چلانگ لگاو چلانگ لگاو چلانگ لگاو چلانگ لگاو میں جانے لگا ہوں کام جانا ہے پھر میں لیٹ ہو گیا ہوں چلانگ لگا دو چلے جو ہاتھ پہ نہیں جانا ہوں میرے ساتھ ہی جانا ہے اس نے چلو چاو چلے جو پکڑو تو یار پھر میں کام جانا ہے نا ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ڈرامی ہو رہی ہیں مارے بکھی صاف کرو پھر جاؤ بکھی دو کیا ہو میرے ساتھ جانا تو مو دو کیا ہو اگر میرے ساتھ جانا تو ایسی صاف کرنی ہے میری صاف کرو پھر لے کے جاؤں مو صاف کرو پھر لے کے جاؤں ابھی نہیں صاف ہوا چلو جاؤں جاؤں میں لے تو گیا ہوں کام جانا ہے میری کندے بھی آ گیا ہے